السلام علیکم ورحمت اللہ اگر کوئی عورت حیز سے پاک ہو جاتی ہے جو دن کا بکیہ حصہ ہے گیرہ بارہ بجے پاک ہوئی ہے دو تین بجے پاک ہوئی ہے تو بکیہ تین چار گھٹے بچے اس میں وہ کھا پی سکتی کی نہیں کھا پی سکتی ہے یا پھر عورت کو حیز آیا تھا عورت کو یعنی کہ عورت پاک تھی عورت کو حیز آ گیا ہے جو دن کا بکیہ حصہ ہے جو ناپاکی کے حالت میں وہ کھا پی سکتی نہیں کھا پی سکتی اور جو حائزہ عورتیں وہ گھر میں کس طرح رہے وہ یہ آج کا بہت اہم سوال ہے دیکھئے حالت عورت کو حیز آیا تھا وہ اب بند ہو گیا ہے اب بکی حصہ پاکی کا ہے اس کا اب اس حصے میں وہ کھائے پیئے نا روزے داروں کا روزے کا احترام کرے اور وہ روزے داروں روزہ تو نہیں یہ لیکن روزے داروں کی طرح رہے بکی حصہ اگر اس کو حیز آ گیا ہے پہلے پاک جب حیز آئے اب جو بکیہ حصہ ہے وہ ناپاک ہے اس میں وہ کھا پی سکتی ہے کھا پی تو سکتی ہے لیکن کوشش کریں سب کے سامنے نہ کھائے بہن ہے تو سب کے سامنے کھائے گی تو بھائی کیا کہیں گے روزہ نہیں رکھا اتنی بڑی ہو گئی ہے یہ ماں ہے تو کھائے گی وہ کیا کہیں گے بچے کیا کہیں ہماری ماں روزہ نہیں رکھتے حالانکہ عذر ہے آپ اگر روزہ آپ کا نہیں ہے کس یوزر کی وجہ سے تب بھی بچوں کے سامنے کھائے پیئے مت تاکہ ان کے ذہن میں کوئی غلط قسم کی باتیں نہ آئیں الگ سے چھپ کر کھا لیں تاکہ روزہ جو ان کے کس قسم کی بات نہ ہے یہ نہیں بات کھانے پینے کی کیونکہ روزہ تو ہے نہیں کھا پی سکتے ہیں لیکن جب حیز رک گیا ہے اس کے بعد فقہ فرماتی ہے کہ جو بکی دن کا حصہ ہے چار گھنٹے پانچ گھنٹے وہ اس کو روزہ دارک طرح ہی رہنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کیا مسئلہ دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کا شیئر ضرور کریں السلام